اسلام علیکم جی 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 میں خوش آمدید اچھا جی یہ دیکھیں جناب آج میں پکانے لگی ہوں پائے اور پائے میں جناب بکرا اپنا ہی ماشاء اللہ کیونکہ بڑی عید گزری ہے تو اس کے پائے اور جناب وہ پاؤں میں آپ نے جو بڑی ہڈی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں ماشاء اللہ جیسے کہ یہ ہے آپ نے ایسے کی بڑی ہڈیاں ساتھ میں ایڈ کار لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھے سواش کر کے آپ نے سوالہ پریشر میں اور دیکھیں یہ پائے میں پڑھانے لگی ہوں پائے کا شوربہ جو ہوتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اگر اچھے سے پکایا جائے ٹھیک ہے اور شوربہ میں جناب جس چیز سے زائقہ آتا ہے یہ دیکھیں آپ میرے مسالے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میں ڈال رہی ہوں لسن کا اور درگ کا یہ پیاز جو میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ٹوماٹل وغیرہ اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز میں دوسرے بازار کے مسالے استعمال کریں ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈالنا ہے اچھا ادرک جو ہے وہ آپ نے ضرور بھی وہ پیس کے ڈالنی ہے گرانڈ گرانڈ اچھا یہ دیکھیں آپ نے ادرک بھی جو ہے وہ پیس کے آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر نمک بھی ڈال دینا ہے آپ نے اس کے اندر کچھ بھی ڈال دینا ہے اچھا جناب یہ دیکھیں آپ نے اس کے اندر نمک ڈال دیا اس کے سار ڈال دی ہمیں ڈال دی ہمیں ڈال دی اچھا جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی آج پر دینا ہے اچھا جی آپ دیکھیں اگر تو آپ نے ضرورت ہو اوئل ڈالنے کی مثلا اگر چربی نہ ہو گوشت کے ساتھ تو آپ اوئل بھی ضرور ڈال لیں ٹھیک ہے ابھی لیکن اگر چربی ہے تو پھر اوئل زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے پھر آپ نہ اوئل ڈال لیں اور یہ دیکھیں آپ نے اتنا پانی ڈال لینا اور اب آپ نے اس کو پریشر کو بھن کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کیونکہ جناب ہم جب بھی پائپ کاتے ہم اس میں اوئل نہیں ڈالتے اس کا اپنا ہی اوئل نکل آتا ہے اور وہ بہت مزے کا لگتا ہے شوربہ اور تھک سا شوربہ بنتا ہے شوربہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے لیکن پانی جیسا شوربہ اچھا نہیں لگتا تو جناب میں اس طرح کے آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں آجا یہ دیکھیں جو میں نے ٹمارٹن ڈال لیا ہوا ہے یہ آپ نے چھیل کے ڈالنے ٹھیک ہے آپ نے ویسے نہیں ڈالنے چھل کے سمیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا بلکل تیار ہے آپ صالح آپ نے اپنے گوشت اور آپ نے مثلا آپ نے اپنے پائے اور پانے کے حساب سے اپنے پریشر کو بند کر کے آپ نے کھولنا جناب اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے اور دیکھیں اس میں میں نے اوائل نہیں تھا ڈالا اور اس کا اپنا ہی اوائل نکل آیا ٹھیک ہے تو آپ بھی ماشاءاللہ اس طرح پرائے کریں پکانے اب آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ نے جو موٹا مسالہ مثلا جس میں دارچنین لونگ کالی مرچ وغیرہ ہوتی وہ آپ نے گرانٹ کر کے آپ نے گرانٹ کر کے اپنے تھوڑا سے اس میں ڈال لینا ہے بس اور ماشاءاللہ پائے تیار ہیں بس اور ماشاءاللہ پہنے پہنے بس اور موسیقا پہنے